صلی اللہ علیہ وسلم رنگز یا کولڈ رنگز کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر ایسے ایسر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گردوں کو ناکارا کر سکتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے روزہ تو ہمیں روحانی طور پر جسمانی طور پر صحت منت اندرست دعویٰ نہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے یا انجانے میں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کوئی بھی سوفڈ رنگز اور کولڈ رنگز کا استعمال نہیں کرنا افتار میں بلکہ آپ نے تازہ پھلوں کا رس استعمال کریں اگر تازہ پھلوں کا رس میسر نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے تو آپ سادہ پانی سے بھی اس کو افتار کر سکتے ہیں اپنے روزے کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ پانی سے بھی روزہ افتار کیا نمبر تین افتار میں تین سے پانچ پکورنوں سے زیادہ مت کھائیں ان کا تیل ٹیشو سے صاف کر لیں وقفوں میں کھائیں میدے پر بوجھ نہ ڈالیں اور افتار کے فوراں سونے سے بعد گریس کریں کھانے یا افتار کے فوراں بعد چائے ہرگز نہ پیئیں چائے کھانے کے سارے آئرن کو جلا کر خون میں خون کی کمی واقعہ کرتی ہے ناظرین یہ وہ احتیاطیں ہیں جنہیں ہم اختیار کر کے جس طرح ابھی میں بتا رہا تھا کہ کولڈرنگ سونچزوں کا استعمال نہ کریں